لائف میں سکسس کے لیے ڈیلی روٹین ایسے ہی میٹر کرتی ہے جیسے ہماری بوڈی میں ریڈ کی اڈی اور سندر پیچائی دنیا کے ون اف دی موسٹ سکسسفل اینڈ انفلینشل پرسن ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم سندر پیچائی کی ڈیلی روٹین جانیں گے انڈ تک کہ ضرور سے دیکھنا موسٹ اف دی سی ای اوز یا پھر کسی بھی سکسسفل انڈویجل کی مثال لیں تو وہ صبح جلدی اٹھنے کو پریفر کرتے ہیں اسے انہیں اپنے پرابلمز کو سولو کرنے اور پلاننگ کے لیے دن کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے گا اور اسی طرح سندر پیچائی بھی صبح میں بہت ہی جلدی اٹھنے کو پریفر کرتی ہیں ان کے صبح اٹھنے کی روٹین ہے نارملی ساڑھے چھے سے سات بجے کے درمیان ہے ان کے جلدی اٹھنے سے انہیں دن کے ٹاسکس کو فیس کرنے کے لیے ایک اچھا جمپ سٹارٹ ملتا ہے سندر چونکہ ون آف تی ورلڈز لارجسٹ کمپنی کے سی ای او ہیں تو اسی لیے ان کی دن کی روٹین کافی بیزی ہونے والی ہے صبح جلدی اٹھنے کے بعد سندر پیچائی کا کام سب سے پہلے نیوز پڑھنا ہوتا ہے اور نیوز کے لیے وہ اخبار پڑھنا ہی پسند کرتے ہیں ہر صبح ان کے گھر پر اخبار ڈلیور کیا جاتا ہے اور موسٹ پرابیبلی یہ نیو یارک ٹائمز ہی ہوگا جیسے صبح اٹھنے کے بعد ہر انڈویجل کی کوشش ہوتی ہے کہ ورک آؤٹ کیا جائے تاکہ باقی کا سارا دن ایکٹیو گزر سکے لیکن سندر کے کیس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے سندر پیچائی صبح اٹھنے کے بعد اپنے مائنڈ سیٹ فریم کے لیے کام کرتے ہیں جیسے کہ نیوز ریڈنگ، بک ریڈنگ اور دن بھر کے ٹاسک کی ریوائزنگ سندر پیچائی بلکل سیمپل بریک فاسٹ کرتے ہیں اور ڈیلی ان کا بریک فاسٹ سیم ہی ہوتا ہے جس میں انگلیش ٹی، ٹوست اور آملیٹ شامل ہیں سندر نے اپنا ڈیلی بریک فاسٹ کا مینیو ایک ہی دفعہ سیٹ کر دیا ہے تاکہ انہیں ڈیلی سوچنا نہیں پڑے بریک فاسٹ کو لے کر کے اور ان کا ٹائم بج سکے اور ایسا سکویجول لگ بگ ہر سکسیسفل انڈویجل کی لائف میں سیٹ ہوتا ہے جیسا کہ مارک زگربگ آپ نے ہر سپیشل ایونٹ میں سیم ہی آٹفٹ پہنتے ہیں جس میں ایک ٹی شٹ، ایک جین اور سنیکرز ہوتے ہیں تاکہ ہر ایونٹ سے پہلے انہیں آٹفٹ کے لیے سوچنا نہیں پڑے اور ایسے ہی جیف بیزوس اپنا ہر ڈیسیئن ٹین ایم اور فائی پی ایم کے دوران ہی لینے کو پریفر کرتے ہیں تاکہ اس ٹائم کے دوران وہ اپنی بیسٹ منٹل ایفرڈ کو یوز کر سکیں اور وہ رائٹ ڈیسیئن لے پائیں اور ایسے ہی سندر پیچائی نے اپنے ڈیلی روٹین کے چھوٹے ڈیسیئن کو پہلے ہی سیٹ کیا ہوا ہے تاکہ ڈیلی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہ پڑے اس مارننگ روٹین سے گزرنے کے بعد سندر پیچائی دنیا کو فیز کرنے کے لیے ریڈی ہیں گوگل اور الفابیٹ کے قریب ستر آفیس ہیں جو پچاس مختلف ممالک میں لوکیٹڈ ہیں اور اسی وجہ سے سی ای او ہونے کی حیثیت سے سندر پیچائی کی ڈیلی ریسپونسبلیٹیز کی لسٹ ختم ہونے کو نہیں آتی جنہیں سندر پیچائی پوری ڈیووشن سے انجام دیتے ہیں سندر پیچائی کا آفیس بہت ہی سیمپل اور کلین ہے جہاں سے وہ لاکھوں لوگوں کی ایک بڑی کمپنی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سندر پیچائی ہر اس وقت میٹنگز کرتے ہیں جب وہ کر سکیں میٹنگ کے دوران سندر پیچائی آل ٹائم خاموش رہتے ہیں تاکہ میٹنگ میں موجود ہر انڈیویجویل کو اچھے سے سن پائیں اور انڈ میں پھر امپورٹن سیجیشنز دیتے ہیں جو کمپنی کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں سندر پیچائی نے دوہزار چار میں گوگل کو جوائن کیا تھا اور صرف ایک سال بعد ہی دوہزار پانچ میں سندر کو گوگل کا نیا سی ای او آناؤنس کر دیا گیا تھا اور چین نائی کی ایک بہت ہی ہمبل فیملی سے تعلق رکھنے والا سندر پیچائی اپنے ہارڈ ورگ کمیٹمنٹ اور یونیک ورکنگ سٹائل سے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ اسے ایک ایسی کمپنی کا سی ای او آناؤنس کیا گیا جو پورے پچاس ممالک میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے تھے دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر سندر پیچائی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر دی ہیں سندر کو کھانے میں ویج پسند ہیں اور ویج میں ویج بوریٹیز فیورٹ ہیں سندر اپنے فری ٹائم میں کرکٹ اور سوکر گھیلتے ہیں سندر پیچائی نے ثابت کیا ہے کہ ہارڈ ورگ کمیٹمنٹ اور پیشن مل کر زندگی میں بہت پوزیٹیو چیزیں لا سکتے ہیں اور آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا ویڈیو کے لیے ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن ہٹ کر دینا